بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسعود اتاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں آشورہ کے روزے کی فضیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا شروع میں آشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ یعنی ختم ہو گئی تھی اب آشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لئے بڑا سواب ہے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے نمبر دو آشورہ کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یوہودیوں کی مخالفت کرو آشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ لکھو آشورہ سے مراد دس محرم شریف ہے اور دس محرم کے روزے کے ساتھ یا نو محرم کا روزہ ملانا ہے یا دس محرم کے روزے کے ساتھ گیارہ محرم کا روزہ رکھنا ہے صحابی ابن صحابی حضرت سیدون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فصیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ آشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کہ ہمیں آشورہ کے دن کا روزہ اور اس کے ساتھ نو یا گیارہ محرم کا روزہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد